بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہسٹوریکل نالیج چینل کے ناظرین کو خوش آمدید آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک تاریخی لفظ جو کہ ترکی میں اکثر زیر استعمال رہا ہے اور ترک صدر بھی اس لفظ کو بار بار استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہے قزل ایلمہ ترک زبان میں قزل ایلمہ آخر کسے کہتے ہیں یہ اتنا مشہور کیوں ہے اور بار بار ترک صدر اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں قزل ایلمہ در حقیقت ترکی زبان کا لفظ ہے قزل جس کو کرمزی بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے سرخ اور قدیم ترکی میں قزل کا مطلب سنہرہ لیا جاتا ہے اور ترکی زبان میں ایلمہ کا مطلب ہے سیب اسی طرح قزل ایلمہ کا مطلب ہوا سرخ سیب یا سنہرہ سیب قزل ایلمہ کو قزل ایلمہ کیوں کہا جاتا ہے ہم اپنے ناظرین کو اس کے مطالق مختصرا بتاتے ہیں کہ قزل ایلمہ قسطنطنیہ میں موجود ایک مجسمے کو کہتے ہیں جو کہ ایک بادشاہ کے نام سے منصوب تھا جس کا نام قسطنطین تھا اور اس مجسمے کو قزل ایلمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک سرخ گلوب نمائک چیز تھی جو کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مجسمے نے ایک سرخ سیب ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسی لیے اس کو قزل ایلمہ کہتے ہیں قزل ایلمہ چونکہ قسطنطنیہ میں تھا اور قسطنطنیہ بیزنطینی سلطنت کے زیر نگرانی تھا اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک خواب سمجھا جاتا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان کی یہی خواہش رہی ہے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے اور اسلام کا جھنڈا اس پر لہرائے قزل ایلمہ کو فتح کرنے کا مطلب پوری دنیا پر حکومت کرنا مراد لیا جاتا تھا آج کے جدید دور میں اس سے مراد صرف ایک علاقہ مراد لیا جاتا ہے جبکہ تورانی ترکوں یعنی قدیم ترکوں کے مطابق اس سے مراد پوری دنیا تھی اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کا جب دور آیا تو ایک ارحان نامی برطانوی نوجوان جو کہ سلطان محمد فاتح کے دور میں ان تک پہنچا اس کے پاس ایک ایسی توب بنانے کی ترکیب تھی جو دس گناہ زیادہ وزن اٹھانے اور پھینکنے کی طاقت اور قوت رکھتی تھی اور بڑی سے بڑی دیوار کو مسمار کرنے کی طاقت رکھتی تھی اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ قزل ایلمہ یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا جو خواب سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح دیکھ رہے تھے اس توب سے اس خواب کو پورا کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی دنیا کی پہلی توب جو اکیس سالہ سلطان محمد فاتح نے چودہ سو ترپن عیسوی میں ملوائی تھی اس توب کی مدد سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ یعنی آج کا استمبول فتح کیا اور قسطنطنیہ کی سب سے مضبوط ترین دیواروں کو تباہ کیا اور قزل ایلمہ کو فتح کرنے کا جو خواب تھا وہ سلطان محمد فاتح کے دور حکومت میں آ کر پورا ہوا اور قسطنطنیہ مکمل طور پر فتح ہوا اور قسطنطنیہ کے قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرائیا گیا اور بیزنطینی سلطنت عیسائیوں کو شکست فاش ہوئی مختصر یہ کہ قزل ایلمہ یعنی سرخ سیب پوری دنیا پر حکومت کرنے کی علامت ہے اور روم اور قسطنطنیہ عیسائیوں کے قدیم دور میں ان کی سلطنت میں قیم رہے جسے ترک فتح کرنا اپنے لئے باعث مسررت سمجھتے تھے اور ترکوں کے ہاں اس کا نام قزل ایلمہ تھا موسیقی